فی آیوہ ناس اللہ تبارک و تعالی نے جو دین ہمیں عطا فرمایا ہے اسے مذہب اسلام کہتے ہیں اور اسلام کے ماننے والے جہاں تک آج کل کا ماحول ہے کہ نماز روز عبادت تمام عبور ادا کرتے ہیں پھر بھی دنیا کا یہ ماحول ہے کہ مسلمان ہر طریقے سے لمحے فکر میں ہیں اور ایک عجیب قسم کی استراب اور بیچینی ساری دنیا کے عالم کے مسلمانوں میں پھیلی ہوئی ہے حالانکہ وہ عبادت بھی کر رہا ہے مگر وہ استراب اور بیچینی کے عالم میں کیوں ہے کیوں دنیا سے وہ مرعوب ہو چکا ہے لہٰذا اس کی وجہ جاننے پر بہت غور و فکر کیا گیا آئیے کہ اس کے تعلق سے کچھ قیالات آپ کے سامنے رکھتا چلوں کہ اس کی وجہ کیا ہے حالانکہ باوجود کے مسلمان نماز روزہ اور دیگر حکمات کو بجا لارہا ہے تو دیکھئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو دین ہمیں عطا فرمایا ہے وہ صرف مسجد اور عبادتگاہ تک ہی آج کل محدود رہ گیا ہے مگر وہ دین عبادتگاہ تک محدود نہیں بلکہ دین اور مذہب وہ ہے کہ انسان کی زندگی کے ہر حصے میں اس کا رنگ نظر آنا چاہیے آج کل ایک عجیب و غریب فضا بن گئی ہے کہ دین کو ہم نے صرف عبادت کی حد تک محدود کر دیا ہے جب تک ہم مسجد میں ہوتے ہیں یا گھر میں کسی عبادت میں ہوتے ہیں اس وقت تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے احکام یاد رہتے ہیں ہم اس پر گفتگو بھی کرتے رہتے ہیں لیکن جیسے ہی ہم اپنے سماج یا معاشرے میں ہوتے ہیں بازار میں ہوتے ہیں اپنے دھندے اور کاروبار میں جب چلے جاتے ہیں تو اس وقت دین کی تعلیمات ہمارے ذہنوں سے ہمارے عامال سے نکلی چلی جاتی ہوئی نظر آتی ہے صرف زبان سے ہم بحث و مباہثے کر رہے ہیں دین پر مگر ہمارے عامال کا جائزہ لیا جائے تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم دین سے عمل سے کوسو دور نظر آ رہے ہیں ہمارے پاس یہ بڑا اچھا رواج ہے کہ ہماری مجلس کی ابتداء تلاوت قرآن کریم سے ہوتی ہے بہت اچھی بات ہے کہ جس وقت کلام الہی پڑھا جاتا ہے اس وقت اس کے احترام اور اس کی تازم کا خیال ہمارے ذہن میں رہتا ہے لیکن بڑے تاجب کی بات ہے کہ جو ہی قرآن کریم کی تلاوت قتم ہوئی اور اس کے بعد جیسے ہمیں ہماری دنیاوی یا کاروباری جد و جہد میں ہم مصروف ہو گئے اس موقع پر قرآن حکیم ہمیں اس کے آمال اور اس کے حکام ہمیں یاد نہیں رہتے قرآن کریم کی تازم ہم کہاں تک کرتے ہیں یہ بھی سن لیجئے کسی نے یوں کہا کہ تاخوں میں سجایا جاتا ہوں خجبوں میں بسایا جاتا ہوں جب خول و خسم لینے کے لیے تقرار کی نوبت آتی ہے پھر میری ضرورت پڑتی ہے ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں یعنی قرآن کریم کی عظمت ہم کیا کرتے ہیں کہ جب لوگوں کے درمیان جھگڑے پیش آتے ہیں یا کوئی مقدمہ ہوتا ہے تب ہی قرآن اور شریعت ہمیں یاد آتی ہے تو پھر قرآن کریم کو ہاتھوں میں اٹھا کر ہم خسمے کھاتے ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ صرف زبان سے قرآن حکیم کے دعوے کیے جا رہے ہیں کچھ ایسے ہی ہم جیسے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ پکار کر کہہ رہا ہے کہ اور یا ایہ اللہزین آمنو یا ایہ اللہزین آمنو دخلو فی السلمی کافہ سورہ بقرہ آیت نمبر دو سو آٹھ کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ کس سے کہہ رہا ہے کسی غیر مسلم سے نہیں کہہ رہا ہے بلکہ مسلمانوں سے ہی کہہ رہا ہے کہ اے مسلمانوں تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ یہ نہ ہو کہ مسجد میں جب تک تم ہو اس وقت تم مسلمان ہو اور بازار میں مسلمان نہ ہو بلکہ تمہارے کردار ایسے ہونے چاہیے کہ تم ہر جگہ مسلمان رہو آج کل یہ نہیں ہو رہا ہے ہم اپنے کردار سے کسی غیر کو کیا متاثر کرتے ہوں گے ہم ہم کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے تو اس کے ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے کچھ احکان بھی جاری کیے ہیں چنانچہ اس سلسلے میں ایک آیت اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص میں بیان کی جس میں اللہ تعالیٰ نے قارون کو خطاب کر کے بیان کر رہا ہے یہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بہت دولند مند شخص تھا یہ قارون کا قزانہ بہت مشہور ہے یہ اتنا بڑا دولت مند تھا کہ اس کی دولت کا ذکر کرتے ہوئے قرآن میں سورہ قصص کی آیت نمبر چھہتر میں جو بیان کیا گیا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس کے خزانے کی کنجیاں بھی اتنی زیادہ تھی کہ ایک بڑی جماعت مل کر ان کنجیوں کو اور چابیوں کو اٹھایا کرتی تھی اس کے خزانے بہت پھیلے ہوئے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو قارون کو نصیت کی ہے کہ اگرچہ دوسری طرف ہر مسلمان کو یہ نصیحت کی جا رہی ہے یہاں ان آیت کے ترجمے کو بیان دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو کچھ اللہ نے تمہیں دولت عطا فرمائی ہے اس کے ذریعے آخرت کی کامیابی طلب کرو یعنی دولت کے ذریعے آخرت کی کامیابی طلب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کماتا تو ہے مگر جب زکاة اور عشر کا معاملہ آتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے جب زکاة تو اگر کچھ لوگ مسلمان ادا بھی کرتے ہوں گے مگر کچھ مہدوی ایسے ہیں کہ زکاة پوری طرح اگر ادا کر دیں تو عشر کی فرضیت کو وہ تکمیل اس کی نہیں کر پاتے کیونکہ عشر اللہ تعالیٰ کی جانب سے مہیدی معاود علیہ السلام کو ولایت کے ذریعے تعلیم دی گئی اس میں عشر فرض ہے اور عشر وہ رقم ہے کہ انسان جو کماتا ہے تو اس کی کمائی کا دسویں حصہ یعنی ٹین پرسن اللہ کی راہ میں نکال دیں اب یہاں پر عشر کو اللہ تعالیٰ کے بندوں کو عطا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ جو اللہ کے عشق کے دعوے کر رہا ہے کیا وہ گویا دولت سے محبت کرتا ہے یا عشر ادا کر کے کہ باریہ تعالیٰ تو نے جو کچھ ہمیں دیا ہے ہم مال سے محبت نہیں رکھتے بلکہ تیری راہ میں ہم دے رہے ہیں اشوریہ نے اپنی کمائیوں میں مال کا دسویں حصہ اب ایسا کون سا مہدوی مسلمان ہوگا جو پوری طرح ہر اپنی آمدنی پر جتنی بھی ہو چاہے ہزاروں میں ہو یا لاکھوں میں ہو وہ اشور نکالتا ہوگا اپنی کمائی کا اپنی آمدنی کا دسویں حصہ نکالتا ہوگا تو اس سے پتا چلتا ہے کہ انسان تو کتنی دولت سے محبت ہے یہ اللہ تعالیٰ اس پر ظاہر کر دیتا ہے اشور جو کہ کسی ایک ولی کا عطا کیا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے حضرت مہدیہ مہد علیہ السلام کے ذریعے اشور فرض کیا گیا ہے مگر کون سے ایسے مسلمان کتنے ہیں جو اپنی کمائی کا دسویں حصہ ہر وقت نکالتے ہوں گے تو اس سے پتا چلا کہ انسان کو مال سے زیادہ محبت ہوتی ہوگی دیکھئے اللہ کی اس آیت پر غور فرمائیے کہ ایک مسلمان میں اور ایک جو غیر مسلم میں فرق یہ ہے کہ غیر مسلم جو اللہ پر ایمان رہی رکھتا اس کا نظر یہ یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ دولت مجھے ملی ہے یہ میری قوت اور دماغ کا کرشما ہے میں نے اپنی مہنہ سے اپنی صلاحیہ سے اور اپنی کوشش سے اس کو کمائیا ہے اس دولت کا اس کی دولت کا مالک میں ہوں یہ میرا مال ہے لہٰذا یہ دولت کے کمانے میں میں آزاد ہوں اسی طرح اس کے خرش کرنے میں بھی میں آزاد ہوں کسی دوسرے کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ میرے معاملات میں دخل دے اگر مسلمان کا بھی یہی نظریہ ہو جائے تو پھر مسلم اور غیر مسلم میں کیا فرق رہ جائے گا چنانچہ کچھ اس طرح کا اظہار حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام سے کیا تھا اور کہا تھا کہ آپ جو ہمیں نصیحت کر رہے ہیں کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو کم مت ناپو کم مت تولو انصاف سے کام لو حلال و حرام کی فکر کرو تو یہ آپ نے ہماری کمائی میں کہاں سے دکل اندازی شروع کر دی ہے تو آج کے مسلمان کی بھی یہی ذہنیت ہو جاتی ہے کہ جہاں اسے زکاة و رشور کی بات کی جاتی ہے تو وہ بھی یہی سوچتا ہے کہ میں کماتا ہوں اور میری کمائی میں کہاں سے یہ دکل اندازی ہو گئی تو لہٰذا یہ سارے قانون اللہ کے بندوں کو اللہ کی تاریخ سے آزمانے کے لیے ہیں اور صرف انسان عبادت کر رہا ہے مگر جہاں مالی عبادت کا معاملہ آتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے تو لہٰذا جب وہ عبادت کرے گا تو اس کی عبادت میں حلاوت کہاں رہے گی حقیقت میں حضرت شعب علیہ السلام کی قوم کی یہی ذہنیت تھی کہ یہ ہمارا مال ہے ہم جس طرح چاہیں گے اسے خرچ کریں گے اس قیال کے جواب میں اللہ نے اس بات کو رد کر دیا کہ یہ جو دولت ہے وہ تمہارے پاس ہے یہ تمہاری نہیں ہے کیونکہ اللہ کا ارشاد ہے کہ وَلِلَّهِ مَعْفِ سماواتی والعرض آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کی مالکی کا ہے البتہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے فضل و کرم سے تمہیں دی ہے اور فرمایا کہ جو مال اللہ نے تمہیں دیا ہے اس کے ذریعے آخرت آخرت کو طلب کرو اور مسلم اور غیر مسلم میں انہی خیالات کا فرق ہے کہ مسلمان اپنی دولت کو اللہ تعالیٰ کی عطا سمجھتا ہے اور غیر مسلم دولت کو اپنی خوتِ بازو کا کرشمہ سمجھتا ہے تو جب مسلمان کو یہ سمجھ آ جائے کہ یہ دولت اللہ کی عطا ہے تو پھر اسے اللہ کے نام پر خرش کرنے میں کیا گریز ہو سکتا ہے زکاة اور عشر اسے نکالنے میں کوئی گریز نہیں ہو سکتا کیونکہ جب وہ اللہ سے عشق کا دعویٰ کرتا ہے تو یقیناً وہ دس فیصد عشر بھی جو ہے اپنے مال سے نکال سکتا ہے اور دوسرا فرق یہ ہے کہ مسلمان اپنی دولت کے ذریعے آخرت کا سعودہ کرتا ہے اور اس دولت کو خرش کرنے میں ایسا طریقہ اختیار کرتا ہے کہ کوئی کام اللہ تعالی کی مرضی اور اس کے حکام کے خلاف نہ ہو وہ دنیا کی دولت کو اپنے دین کا ذریعہ بنانے کی فکر میں رہتا ہے تو جو مسلمان حلال طریقے سے تجارت کرے اور اپنے گھر والوں کے حقوق برابر ادا کرتا رہے تو اس مسلمان کی تجارت بھی عبادت کہلائے گی ترمیزی کی حدیث کے ایک حصے کتاب ویوع میں یوں بیان کیا گا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک امانتدار تاجر یعنی تجارت کرنے والا قیامت کے دن انبیاء اور صدیقین کے ساتھ ہوگا اور جس کو حلال و حرام کی فکر نہ ہو اور جو حرام طریقے سے کمائے اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے تاجر قیامت میں فجار بنا کر اٹھائے جائیں گے فجار کے معنی ہوتے ہیں فاسق اور گناہ گار اس لئے ہم ایسے مسلمان نہ بنے کہ مسجد کی حد تک تو ہم مسلمان ہیں لیکن مسجد سے باہر نکلنے کے بعد ہمیں اللہ سے کوئی تعلق نہ ہو ہمیں صرف اپنی دولت سے بہبت ہو وہاں اللہ کے دعوے سب جھوٹے ثابت ہوتے ہیں اس لئے قدوے کے ابتدا میں ارز کیا گیا کہ اللہ تعالی نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے وہ مسجد کی حد تک ہی محدود نہ ہو اور بحث و مباحث میں طرح سے ہم اس میں مسلمان نظر آئیں ہمارے معاشرے میں ہماری قوم میں صدار اس لئے پیدا نہیں ہو رہا ہے کیونکہ ہر فرد ہر انسان یہ سوچ رہا ہے کہ ہمارا معاشرہ ہماری قوم کا یہ حال ہے تو ہم کیا کریں بس ایک یہ بہانہ کر دیتا ہے اگر ایسا ہے تو قوم میں کبھی صدار پیدا ہو ہی نہیں سکتا چراغ کو دیکھ کر دوسرا چراغ جلتا ہے پھر دوسرے سے تیسرا چراغ جلتا ہے اس طرح قوم کے افراد سمرنے سے قوم سمر جاتی ہے اور افراد سے قوم کی تعمیر ہوتی ہے اللہ تعالی نے ہر انسان کی ذمہ داری اس کے اپنے کاندھے پر ڈالی ہے لہذا ہر انسان کو چاہیے کہ دوسرے کیا کر رہے ہیں یہ دیکھے بغیر خود اپنے عمل کو درست کر لے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی بتفیل رسول مہدی کے اپنی رحمت سے ہمارے اندر یہ جذوہ یہ تصور یہ خیال یہ عظم یہ ارادہ ہمارے دلوں کے اندر پیدا کر دے جو آج کے وقت کی اہم ضرورت ہے اور اللہ تعالی ہماری دنیا اور آخرت سوار دے آمین سنو آمین بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم و نفانا و ایاتم بلائیت و ذکری لکیم انہو تعالی جواد ملک برروف الرحیم